کیا پڑھیں گے ہم اس کورس میں وہی چیزیں جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں قرآن کو سکھانا شروع کرتے ہیں نماز سے قرآن کے کل الفاظ اٹھتر آزار ہیں اگر ہم اس میں سے پچاس فیصد تقریباً اس کورس کے ذریعے کور کر لیں تو اوسطاً آپ پچاس فیصد الفاظ سیکھ لیں گے سلی اللہ علیہ وسلم سلی اللہ علیہ وسلم قد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے اس کورس کے سطروں سبق کے لیے میں عبدالعزیز عبدالرحیم آپ کو ویلکم کرتا ہوں اس میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا دوسرا حصہ سیکھیں گے اور ساتھ ہی گرامر میں ضربہ اور ظلمہ کی مشک کریں گے اور کچھ نکات شوق بھی لیں گے شروع کرتے ہیں ہم درود کے دوسرے حصے سے اللہم بارک علیہ محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علیہ ابراہیم وعلا آلہ ابراہیم انکا حمید مجید پچھلے سبق میں ہم نے سیکھا تھا اللہم صلی علیہ محمد یہاں پر بارک علیہ محمد دراصل اس پارٹ اس حصے اور اس حصے میں دو ہی الفاظ کا فرق ہے اس میں صلی تھا اور صلیتا تھا اس میں بارک اور بارکتا ہے اللہم اے اللہ بارک برکت عطا فرما بارک برکت عطا فرما بارک بارکا سے عید مبارک شادی مبارک دگری مبارک یا برکت والی ہو شادی ہو یا عید ہو برکت والی ہو تو بارک برکت بھیج یہ ایڈوانس فارمس ہیں انشاءاللہ آپ اس کو آگے سیکھیں گے چاہیں تو آپ جا کر ہمارے ویب سائٹ انڈرسٹینڈ قرآن سے اس ایڈوانس کورس کو بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں تو اللہم اے اللہ بارک برکت اتا فرما بارک برکت اتا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وعلا اور اوپر آل محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے یعنی وعلا آل محمد اور محمد کی آل پر برکت اتا فرما یا محمد کی آل صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت اتا فرما اللہم بارک على محمد وعلا آل محمد اے اللہ برکت اتا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر جیسے میں کہہ رہا ہوں پھر سے دراصل پورا پارٹ ہی درود کا حصہ ہے کما بارکتا جیسے تُو نے برکت بھیجی بارکا بارکو بارکتا تُو نے برکت بھیجی اے اللہ جیسے تُو نے برکت بھیجی علی ابراہیم ابراہیم پر وعلا آل ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید اس کے معنی تو ہم نے سیکھ لیے اب ہم کچھ نکات کی طرف آتے ہیں لارس ٹائم ہم نے کہا تھا آپ سے کہ جب بھی ہم درود پڑھیں کوشش کریں کہ آپ کی قربانیوں کو ہم یاد کریں اس لیے کہ آپ نے بے شمار قربانیاں دی ہیں جس کے نتیجے میں یہ اسلام ہم تک آج تک پہنچا ہے اللہ تعالی نے اس کا انتظام کیا اللہ کا شکر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں وسیلہ بنی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں ہیں جس کا حل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم تک یہ بات پہنچی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں آپ کے لئے دعا کر سکتے ہیں ایک اور بھی بات ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغو عنی ولو آیا پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہو پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک آیت ہو ہم آیت کو یا آیتوں کو کس طرح پھیلا سکتے ہیں اگر ہم خود ہی نہ سمجھیں یہ بڑا ڈیزیسٹر بڑے افسوس کی بات ہوگی کہ آپ نے تو کہہ دیا پہنچا دو اور ہمیں فکر ہی نہیں ہے کہ پہنچانا کیا ہے یا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے اگر ہمارے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی محبت ہے تو ہم ضرور اس کام کا احتمام کریں گے کہ پہلے دیکھیں قرآن کریم میں ہے کیا سمجھیں عمل کریں اور اس کو ضرور پھیلائیں گے ایک اور بات یاد رکھئے بلکہ اس چیز کو ایک مثال سے یاد رکھئے فرض کیجئے آپ کسی سہرہ میں جا رہے تھے اچانک آپ کا قافلہ بچھڑ گیا آپ سہرہ میں بچھڑ گئے کچھ دن گزر گئے اب آپ کا حال یہ ہے کہ آپ مرنے کے قریب ہیں پیاس اور بھوک کی وجہ سے اس دورانے کا شخص آپ کے پاس آتا ہے کھانا اور پانی لے کر آپ کو پیش کرتا ہے آپ کھانا پانی استعمال کرنے کے بعد کھانا کھانے کے بعد تھنڈا پانی پینے کے بعد اس شخص کا یقیناً بہت شکریہ دا کریں گے آپ کہیں گے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے آپ نے میری جان بچا لی وغیرہ اب اگر وہ شخص یہ کہے دیکھو تمہارے پیچھے دس لوگ اور بھٹک رہے ہیں یہ کچھ کھانے پینے کا سامان لو اور ان تک پہنچا دو اگر آپ اس شخص کی طرف دیکھتے ہی رہیں اور صرف یہ کہتے رہیں آپ کا بڑا شکریہ آپ بڑے نیک انسان ہیں آپ نے بہت احسان کیا مجھ پر آپ نے میری جان بچائی تو دیکھنے والا کیا کہے گا انتہائی سخت دل احسان فراموش پتہ نہیں اور کیا کیا تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے نتیجے میں جب ہم تک یہ دعوت پہنچی ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس دعوت کو دوسروں تک پہنچائیں اور اس پروسس میں ضرور کچھ وقت قرآن سمجھنے کے لیے نکالیں ناظرین اب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ ہم ابھی حاضر ہوئے ہیں وقفے کے بعد ناظرین آپ کا استقبال ہے اس شارٹ کورس میں نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے آگے ہم آتے ہیں اب گرامر کی طرف اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں اب ہم درود کے دوسرے حصے کی پریکٹس کرتے ہیں اللہم بارک علی محمد وعلی آلی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آلی ابراہیم انکا حمید مجید پچھلے حصے اور حصے میں صرف دو الفاظ کا فرق ہے بارک آرڈر کا ہے امر کا ہے اور بارکتا فعلی فعلی فعلیتا بارکا بارکو بارکتا جیسے تُو نے برکت بھیجی یہ ایڈوانس فارمز ہیں بارکا بارکو بارکتا 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 کہ سوالی پیدا نہیں ہوتا بارک یعنی برکت بھیج اللہم اے اللہ بارک برکت بھیج اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں بھیک مانگ رہے ہیں علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وعلی آلی محمد اور محمد کی آل پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود کا حصہ آئی ہے کما جیسے بارکتا تو نے برکت بھیجی فعلتا تو نے کیا بارکتا سلیتا تو نے رحمت بھیجی بارکتا جیسے تو نے برکت بھیجی علی ابراہیم ابراہیم پر وعلی علی ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر انکا بیشکتو حمید تعریف کے قابل ہے مجید بزرگی والا ہے چیسا پچھلے لسن میں ہم نے کیا سبق میں کیا وہ ایسا ہی ہے صرف دو الفاظ کا چینج ہے چلیے شروع سے ہم پریکٹس کرتے ہیں ترجمہ کیجئے اللہم بارکت بھیجی برکت اتا فرما علی محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وعلا آل محمد اور اوپر محمد کی آل کے محمد کی آل پر اللہم بارک علی محمد ترجمہ کیجئے اللہم بارکت بھیجیے وعلا آل محمد اور محمد کی آل پر کما بارکت بھیجیے برکت بھیجیے برکت اتا کی علی ابراہیم ابراہیم پر علیہ السلام وعلا آل ابراہیم اور ابراہیم کی آل پر اور ابراہیم کی آل پر یا برکت اتا کی ابراہیم کو اور ابراہیم کی آل کو انکا بشک بشکت حمید تاریخ پاریخ مجید حضور کی بارکت انکا حمید مجید بشک بارکت مجید ماشاءاللہ اسی بہت آسان ہے آپ آسانی سے اس کو سیکھ سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف گرامر میں آپ نے اب تک فعلا کے دو پیٹرن سیکھے دوسرا پیٹرن تھا ہم نے کہا تھا او کا اثر لا تنصر تک پہنچے گا او کی آواز کا باقی سب سیم ہے اب ہم تیسرا پیٹرن لیتے ہیں وہ ہے دربا دربا یعنی اس نے مارا فرق صرف آئی او کی آوازوں کا ہے باقی سب وہ ایسا ہی ہے جیسا ہم نے بنیادی فعلا کے سیغوں میں سیکھا تھا تو دربا لیتے ہیں دربا یعنی اس نے مارا دربو ان سب نے مارا دربتا آپ نے مارا دربتا آپ سب نے مارا دربتو میں نے مارا دربنا ہم نے مارا یہ دریبو وہ مارتا ہے دیکھئے دربا یدریبو فتحہ سے یہ کیا ہوا تھا یفتحو ناصرہ سے یہ کیا ہوا تھا ینسرو دربا سے یہ ہو رہا ہے یدریبو یہ نہ یدربو ہے نہ یدربو ہے یہ نہ یدربو ہے نہ یدربو ہے یہ یدریبو ہے اور آپ خود کہیں گے کہ یدریبو بولنا آسان ہے بمقابل یدربو بولنے کے یا یدربو بولنے کے اسی لئے عربوں نے اس کو غالباً یدریبو کر دیا اور اس نمونے پر عربی زبان میں کئی افعال آتے ہیں یعنی دربا یدربو نمونے پر ہم بھی کچھ افعال سیکھیں گے جیسے آج ہم دربا کے علاوہ ظلما ظلما یظلمو یہ بھی سیکھیں گے واضح رہے کہ جب یہ یدربو ہوا تو یدربون تدربو تدربون ادربو ندربو ادرب ادربو لا تدرب لا تدربو یہاں تک وہ ای کا اثر ہے بعد میں دارب مضروب درب وہ ایسا ہی ہیں جیسے بیسک پیٹن میں تھا یا فتحہ میں تھا نصرہ میں تھا وغیرہ ناظرین اب ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ ہم ابھی حاضر ہوئے ہیں وقفے کے بعد ناظرین آپ کا استقبال ہے اس شارٹ کورس میں نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے میں گزارش کروں گا ہمارے ساتھ ہی جنب خالد صاحب سے کہ وہ آئیں اور آپ کو اس کی پریکٹس کرائیں ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے ہم ٹی پی آئی یعنی ٹوٹل فیزیکل انٹریکشن کے ذریعے گرامر کی پریکٹس کرتے ہیں آج ہم جو پیٹن پڑھ رہے ہیں یہ ہے زربا زربا اس کا مزارع ہوتا ہے یزریبو زربا کا مطلب ہے اس نے مارا میں عربی کا سیغہ کہوں گا آپ اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے زربا اس نے مارا زربو ان سب نے مارا زربتا آپ نے مارا زربتوں آپ نے مارا زربتوں میں نے مارا زربنا ہم سب نے مارا یزریبو وہ ماتا ہے یزریبو نا وہ سب ماتے تزریبو آپ ماتے تزریبو نا ہم سب ماتے ازریبو میں ماتوں نزریبو ہم سب ماتے ازریب مارا اب ہم اس کو عربی میں کرتے ہیں زربا زربو زربتا زربتم زربتو زربنا یزربو یزربونا تزربو نزربو ازربو لا تزربو زارب مضروب زرب زربع ہیا غربتو عربی کا سیخہ اب میں اشارے کروں گا آپ عربی کا سیخہ بتائیں گے زربو یزربو نزربو تزربو آزربو تزربو عزربو زربو ازربو لا تزربو لاغزربو زربو جزاک اللہ خیرہ ایک اور فیل جو اسی پیٹن پہ ہے ہم اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں فیل ہے غلامہ اس کا مطلب ہوتا ہے ظلم کرنا کسی چیز کو جو اس کا اصلی مقام نہ ہو وہاں رکھ دینا یہ اصل میں ظلم ہوتا ہے تو میں عربی میں شیغہ بولوں گا آپ اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے غلامہ ظلمتا ظلمتوں ظلمتوں ظلمنا یدلیمو یدلیمونا تظلمو نظلمو ادلیم ادلیمو لا تظلم ظلم مظلوم ظلم ظلم ہوا ظلما ہیا ظلمت ہوا یدلیمو ہیا تظلم ظالم ظالم مظلوم ظلم ظلم جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر اب ہم آگے چلتے ہیں نکتہ تعلیم کی طرف نکتہ تعلیم میں ہم نکتہ شوق ہی کا ذکر کریں گے جیسا ہم نے کہا کہ قرآن کریم روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالنا ہے آپ کو معلوم ہے قرآن پڑھنا ہے اور کیوں پڑھنا ہے اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ کیسے سمجھنا ہے اس کو طریقہ بھی معلوم ہو گیا اب سارا مسئلہ شوق کا ہے ڈیزائر کا ہے ایٹیٹیوٹ کا ہے خواہش کا ہے تو ہم اپنی باتیں بھی اسی سلسلے میں آپ سے عرض کریں گے یہاں پھر ہم دورائیں رسالت کے حوالے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے حوالے سے کہ آپ نے جب بے شمار قربانیہ دیں اور جب آپ نے نصیحت کی بلغو عنی ولو آیا تو آپ کی اس نصیحت کا خیال رکھتے ہوئے آپ کی محبت کا خیال رکھتے ہوئے کچھ وقت نکالیں روزانہ ہرگز یہ مت کہیں کہ میں بیزی ہوں کیونکہ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ میں بیزی ہوں یہ بات مت کہیے سوال اس کا اور اس کا نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری نسبت کا ہے اس لیے کچھ نہ کچھ وقت ضرور نکالیں اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے سمجھنے عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دیں اسی پر ہم آج کے سبق کو ختم کرتے ہیں اس شارٹ کورس کا یعنی نماز اور قرآن کو سمجھنا شروع کیجئے آسان طریقے سے عبدالعزیز عبدالرحیم کو اجازت دیجئے سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہم و بحمدکا نشہدو اللہ الہ الا انتا نستغفرک و نتوب علیک والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو سبحان اللہ علیہ و سلم سبحان اللہ علیہ و سلم سبحان اللہ علیہ و سلم سبحان اللہ علیہ و سلم